بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین بہت چھوٹی سی ویڈیو آپ کی شدمت میں پیش کروں گا ناظرین اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ حضرت انسان کے بارے میں اس کی جبلتوں کے بارے میں اس کے جو اطاق کرنے کی سلیتیں ان کے بارے میں بتایا ہے انسان جلدباز ہے انسان ظالم ہے جاور ہے بہت سے اللہ پاک نے اس کی بیان کی ہے جو بلتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک اور بھی ہے وہ ہے کہ بہت کام لوگ بہت کام لوگ طریق سے سب سیکھتے ہیں ماضی سے سب سیکھتے ہیں مگر نہ حضرت مرشد زرداری جیسا بھی موں کے بل پڑتا ہے ایک قنون قدرت ہے جو عمل ہوگا جیسا عمل ہوگا ویسا ردی عمل ہوگا ایک سال بعد دو سال بعد سو سال بعد ہزار سال بعد کیونکہ اللہ پاک کے اصول قنون افاقی ہیں وہ کسی انسان کسی گروہ کسی قوم ماشا کے لیے تبدیل نہیں ہوتے یہ غیارمت بدل ہیں فطری قوانی ہم جب بھی دہتے انگاروں کو دہتے انگاروں کو ہاتھ میں لے گے تو ہمارا ہاتھ جلے گا یہ کبھی نہیں ہو سکے گا کہ ہم دہتے انگاریں پکڑیں اور ہمارے ہاتھ میں موتیے کے مروہ کے گلاب کے سولیں کلیاں ایسا ہو نہیں سکتا وہ استثناء ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آتش ہے وہ گلدار بن جاتی ہے وہ اللہ پاک کبھی کبھی کرامتے مجزے اظہر کرتا ہے یہ ایک قانون نہیں ہے مبارک و قوم کو بہت بہت پیپل پارٹی کے بانی شہید یا متوفی اور پیپل پارٹی نے ذلکار علی بھٹو نے انیس سو ستکتر میں جو گناونا کھیل کھیلا تھا وہ آج اس کے دماد اس کے نواسے نے کراکی میں کھیلا ہے اور جب عمل انیس سو ستکتر جیسا جیسا ہے تو خدا کی قسم ردیعمل بھی انیس سو ستکتر جیسا ہی آئے گا ون نائن سیون سیون یاد رکھیں جلائی اور اب بھی جلائی آ رہی ہے اب بھی ردیعمل انیس سو ستکتر جیسا آئے گا انیس سو ستکتر میں ذلکار علی بھٹو نے انتخاب جیتنے کے لیے حکومتی زور زبردستی سے اپنے بخالف کینیڈٹوں میزواروں کو اٹھایا تھا یہی عمل آج اس کے دماد نے دبائی میں بیٹھ کر اس کے نواسے نے کراکی میں بیٹھ کر یہی کبھی فیر کیا ہے اور یہ یاد اکھیں وہ انتخابات بھٹو کا سر لے گئے تھے اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ یہ ذرداری کا سر لے گئے اور میں اس کے نواسے بارے کچھ نہیں کہنا جاتا طریق پھر آپ نے آپ کو دھرانے جا رہی ہے خیل تو اب شروع ہوا ہے پاکستان میں اب خیل کا مزہ آئے گا ذرداری جیسا کائن کاغہ کان وہ ایسی ہماکت کرے ہی ہو نہیں سکتا شاید وہ اس نے یہ ہماکت اس بل بوتے پر کی ہے کہ بٹو کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی خوہ نہیں تھی تو لیکن آج اسے مکمل اشیر بات حاصل ہے پہلے بازہ کی تھی اب مجودہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے تو اس نے یہ ہماکت کر لی ہوکہ مجھے کان روکنے روکنے والا ہے پہلے امراند کو دیوار میں چنوا دیا گیا ہے اب جماعت اسلامی کو چنوا دیتے ہیں وہ امراند تھا یہ جماعت اسلامی ہے مولانا مدودی صاحب کی مولانا تفیل محمد صاحب کی جن کے ساتھ آپ کے جدے امجد بٹو نے ہر ظلم زیادتی کر لی تھی لیکن پھر مولانا تفیل محمد ان کے جیلوں نے ایسا سبق کہا تھا کہ اس کو پھانسی کے خندے پر لٹکا کے چھوڑا تھا اب بھی آپ سب کا انجام ایسا ہی ہوگا آپ نے جماعت اسلامی کے امیدواروں کو آگواہ کیا ہے حکومتی ریاستی طاقت سے آپ کو انجام بٹو سے بھی بہتر ہو گئے انشاءاللہ یاد دیکھئے خیل کا آپ شروع ہو آئے ہیں اب مزہ آئے گا خیل کا نصر من اللہ وفات و قریب اللہ حافظ